نمشکار دوستو میں ہوں ونود اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ایم ایس ایکسل کے ایک بہت ہی بہترین فیچر کے بارے میں فارمولا ٹیپ کے اندر آپ دیکھیں گے ایک اپشن ہے ہمارا ڈیفائن نیم یہ ایم ایس ایکسل کا ایک بہت ہی بہترین فیچر ہے جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے کام آسان ہو جاتی ہیں تو چلیے میں آپ کو اس کا ایک ایک ایگزامپل دکھاتا ہوں جیسے مال لیجے مجھے یہاں پر سم کا فارمولا یوز کرنا ہے یعنی ٹوٹل نکالنا ہے ان سبھی سبجٹس کا تو یہاں پر ہم یوز کریں گے زکوال ٹو اور ٹائپ کریں گے سم سم لکھنے کے بعد ہمیں ان سبھی سبجٹس کی ریج لینی پڑتی تھی لیکن اب ہم کیا کریں گے یہاں پر سمپلی ٹائپ کریں گے ان سبھی کے ہیڈرز کے نیمز یعنی جیسے مال لیجے اب ہمیں دیکھنا ہے ہندی کا ٹوٹل مارک تو ہندی گلے ہم ٹائپ کریں گے یہاں پر ہندی then کمہ یوز کریں گے تو آپ دیکھیں گے پورا کا پورا سیلیکشن آٹومیٹکلی اس نے یہاں سے لے لیا اس کے بعد اگر انگلیش کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ہم ٹائپ کریں گے انگلیش اور کمہ لگائیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے یہاں پر بھی انگلیش کا پورا سیلیکشن یہاں پر اس نے لے لیا ہے اس کے بعد اگر ہم یہاں پر ٹائپ کریں گے پولٹیکل تو آپ دیکھیں گے particle کی بھی یہاں پر selection ہو چکی اسی طریقے سے آپ history لے لیجئے کاما لگائیے اور اسی طریقے سے آپ geography لے لیجئے اور اس کے بعد bracket کو کریے close اور press کریے enter جیسے ہی ہم نے اس کا enter press کیا آپ دیکھیں گے ان سبھی کا total یہاں پر ہمارے سامنے represent ہو گیا تو اس طریقے سے آپ اس کا total نکال سکتے ہیں average نکال سکتے ہیں minimum maximum نکال سکتے ہیں دوستو میں اس کا ایک اور example آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے مالی جہاں ہم یہاں پر type کر دیتے ہیں is equal to min 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 لکھنے کے بعد ہمیں یہاں پر ان سبھی subjects کی range لینی ہوتی تھی تو اب ہم کیا کریں گے یہاں پر simple type کریں گے hindi اور hindi type کرنے کے بعد جیسے ہم یہاں پر bracket کو close کریں گے اور enter press کریں گے آپ دیکھیں گے minimum marks یہاں پر 33 represent ہو گیا اسی طریقے سے اگر آپ ان میں سے کسی کا maximum marks نکالنا چاہتے ہیں جیسے مالی جہاں پر is equal to کا use کرتے ہیں اور یہاں پر لیتے ہیں maximum کا formula maximum کا formula لینے کے بعد یہاں پر ہم لے لیتے ہیں geography یعنی geo کو type کر لیتے ہیں جیسے ہم نے geo کو type کیا آپ دیکھیں گے اس کی range automatically select ہو گئی ہے یہاں سے bracket کو ہمیں close کرنا ہے اور press کرنا ہے enter enter press کرتے ہیں آپ دیکھیں گے 94 سب سے top level پہ ہے تو یہاں پر بھی 94 maximum value ہماری represent ہو چکی ہے تو اس طریقے سے آپ without بینہ range لیے آپ کسی data کا answer نکال سکتے ہیں یعنی آپ کو بار بار کسی data کی range لینے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بہت ہی بہترین فیچر ہے اس فیچر کا آپ کس طریقے سے use کر سکتے ہیں میں آپ کو وہ clear کر دیتا ہوں تو ہم چلے جاتے ہیں ایک next sheet کے اوپر next sheet پر جانے کی باد یہاں پر آپ دیکھیں گے سب سے پہلا option ہے name manager اس پر ہم click کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہم نے جتنی بھی range کو یہاں پر select کیا تھا وہ ساری کے سارے یہاں پر show up ہو رہی ہیں پہلے ہم اس جب کو select کر لیتے ہیں اور یہاں سے کر دیتے ہیں delete اور delete کرنے کے بعد ہماری ساری condition یہاں سے delete ہو چکی ہیں اب ہم freshly طریقے سے اس کا minimum maximum result نکالیں گے تو اس کے لئے ہم یہاں پر new پر click کر سکتے ہیں new پر click کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ کے سامنے new name کا option آ گیا یہاں پر آپ اسے جو بھی نام دینا چاہے ہیں وہ یہاں پر دے سکتے ہیں یعنی آپ جس بھی range کو جو نام دینا چاہے ہیں آپ دے سکتے ہیں یا sheet 2 پر کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے لے لیا یہاں سے workbook ہم سبھی پوری workbook کے اوپر اس کا use کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پر آپ کو اپنا reference number دینا ہوگا تو یہاں پر reference number ہم لے لیتے ہیں پوری ہندی کو select کر لیں گے پوری ہندی کو select کرنے کے بعد آپ کو simply یہاں پر press کرنا ہے ok ok press کرتے ہی آپ دیکھیں گے یہاں پر ہندی کا جو title تھا وہ add ہو چکا ہے اس کے بعد آپ یہاں سے close کر دیجے اور یہاں پر میں آپ کو ایک formula put کر کے دکھاتا ہوں جیسے مالی جی ہم نے use as equal to min minimum اور اس کے بعد یہاں پر ہم type کر دیتے ہیں h ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ